تک بہنچ آئیں گے سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے انتخابی نشان کا کیس سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ ایک گھنٹے کے بعد سنایا جائے گا دونوں جانب سے آج دلائل دیے گئے گدشتہ روز سے یہ سمات جاری تھی اور آج بھی صبح دس بجے سے اس کے اوپر سمات کی جاری تھی بلا تاتل یہ سمات جاری رہی ساڑھے سات بجے تک اور اس کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دونوں جانب سے اچھے دلائل دیے گئے ہیں اس کے اوپر دلائل کے اوپر دلائل کو ایجسٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ ایک گھنٹے کے بعد سنائے گی اسی حوالے سے یہ تفصیلات حاصل کریں گے اکرام علاجویہ ہمارے ساتھ معاج ہو جائے اکرام اب ایک گھنٹے کے بعد بتایا جا رہا ہے فیصلے کو سنایا جائے گا جی بالکل اب سے کچھ درباد یعنی ایک گھنٹے کے بعد کا جو وقت ہے عدالتی عملی کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا کیونکہ ابھی دن بھر جو سماعت جاری تھی اس میں وقلا کی جانب سے جو دلائل دیے جا رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ ججز نے بھی اپنے رمارس دیئے تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ ابھی تحریر کیا جائے گا فیصلہ تحریر کریں گے تو اس حوالے سے بھی ملتید ایک گھنٹہ جو ہے وہ عدالتی عملی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انتظار کرنا ہوگا ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ عدالت میں فیصلہ جو ہے وہ آج سنا دیا جائے گا جس میں پی ٹی آئیک انٹرا پارٹی دخبات اور بنلا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ ساڑھے نو بجے سنایا جانب کا جو ہے وہ اب بتا دیا گیا ہے جبکہ آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی سماعت میں پاکستان تحریر کی انصاف کا جانب سے جو موقف تیار کیا گیا تھا کہ انہیں ایک بلے کا نشان جو ہے وہ دیا جائے اس پر تحریر کی انصاف کے جو بکلا ہیں انہوں نے برپور اپنی جو ہے وہ موقف جو ہے وہ آج سپرین کورٹ کے سامنے رکھا جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریر کی انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ زیر بحث رہا اس پر بڑی تفصیلی طور پر جو ہے وہ چیز قاضی فائدیسہ کی جانب سے بھی ریمارٹ سامنے آئے جبکہ دوسری جانب جو ہے موقف نے بھی جو ہے اس پر اپنے دلائل جو ہے جو ہے جبکہ دیگر پارٹی ممبرانز جیسے وہ بھی آج سپرین کورٹ میں جو ہے وہ آج اس کی سماعت کے دوران دلائل کے سامنے فیش ہوئے اور اپنا موقع بھی احسار کیا اور اکثر ان میں سے جو پاکستان تحریر کی صاحب کے ممبران کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن تھی اس میں جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا جبکہ کچھ ممبران نے یہاں تک بھی اضامات آئیت کیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نرازگی چل رہی تھی خان صاحب کی نرازگی کے باعث جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصار نہیں لے سکے اور جب وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں شامل نہیں لے دیا گیا تو دوسرے جانب چیز جس کی جانب سے یہ ریمار صاحب نے آیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تو کمام بھی کروایا ٹھیک ہے بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے اکرام اللہ